بولیوٹ سے ایک بہت چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے مشہور ایکٹر سوشاند سنگھ راجپوت نے ممبئی میں اپنے گھر میں ہی جان دے دی ہے ابھی تک ان کے اس فیصلے کے بارے میں کچھ بھی بتا نہیں چل پایا ہے سوشاند کے نوکر نے سب سے پہلے ایک خبر دی اور ترنتی پولیس وام پہنچی اور سوشاند کو ان کے گھر پر ہی مریوی حالت میں پایا گیا سوشاند سنگھ راجپوت نے فندہ لگا کر خود کو ختم کر لیا کچھ دن پہلے ہی سوشاند کی ایکس مینجر درشاہ سالیان نے بھی خود کو ختم کیا تھا اور اب سوشاند کے جانے سے انڈسٹری کو زبردہ جھٹکا لگا ہے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ہستہ کھیلتا ایکٹر اچانک کیسے چلا گیا کیا ہوا کیسے ہوا وجہ کیا ہے ابھی کچھ بھی پتا نہیں لیکن یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ سوشاند سنگھ راجپوت اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے سوشاند بولیوٹ کے بے حد لوگ پری ایکٹر دے انہوں نے اپنے کریئر کی شدوات ٹی وی ایکٹر کے طور پر کی اور انہوں نے سب سے پہلے کس دیش میں ہے میرا دل نام کے دھاراوائک مقام کیا لیکن انہوں نے پہچان اکتہ کپور کے دھاراوائک پویت رشتہ سے ملی اس کے بعد انہوں نے فلموں میں سفر شروع کیا اور فلم کائی پوچے میں لیڈ ایکٹر کے طور پر نظر آئے ان کے ابھی نئے کی بھی تاریف ہوئی اس کے بعد وہ شدہ دیشی رومانس میں وانی کپور اور پرنیتی چوپڑا کے ساتھ دیکھے حالانکہ انہوں نے سب سے زیادہ چرچہ بارٹی ٹیم کے پورے کپتان ایم ایس دھونی کا کردار نبھا کر بٹھو رہی تھی یہ سوشاند سنگھ کے کریئر کی پہلی فلم تھی جس نے سو کروڑ کا کلیکشن کیا تھا سوشاند اس کے علاوہ فلم سونچ رہیا چھے چھوڑے جیسی فلموں میں بھی نظر آ چکے تھے اب سوشاند کے جانے سے لوگ بہت دکھی ہیں لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا اب آپ بھی سوشاند سنگھ راجپوت کو بھاو بین شدہ انجلی ضرور دیں کیونکہ وہ آن سکرین مہندر سنگھ دھونی کا بھی کردار نبھا چکے تھے